ہیرہ نگر میں بینقوامی سرحد سے سٹھے گاؤں پارٹی میرو میں کھیتوں میں دو زندہ موٹا شیل ملنے سے سنسنی پھیل گئی ہے یہ پرانے زندہ شیل گاؤں کے ایک مقامی مدللال کو اپنے کھیت میں ٹرکسل سے جتائی کی دوران ملے اس نے اس حوالے سے بی ایس ایف اور پولس کو اطلاع دی موقع پر پہنچے سیکیورٹی حلکاروں نے دونوں شیلز کو قبضے میں لے کر سانبہ سے بی ایس ایف کے بم سکوائیڈ دستے کو بلائے بم سکوائیڈ دستے نے بلاس کے ساتھ اس کو دیفیوز کیا تو پتی میر گاؤں میں دو زندہ یہ شیل برامت ہوئے تھے دراصل یہ شیل اس وقت سے اس کے پتہ چل پایا جب ایک مقامی شخص ایک مقامی کسان اپنی کھیت میں جتائی کر رہا تھا اس وقت اس شیل کے ملنے سے علاقے میں سنسنی خوف و درشت پھیل گئی خوف و حراف حراس کا ماحول دیکھ جانے لگا اور وقت رہتے ہی اس کے سام کی طرف سے اس کی اطلاع سیکیورٹی حلکاروں کو دی گئے جس کے بعد بی صرف جوانوں نے فورڈی کاروائی کرتے ہوئے بم سکوائیڈ دستے کو موقع پر بلائے اور اس شیل کو زندہ شیل کو ناکارہ بنائے گی تو ہیران اگر ایلو سی سے متصل یہ پتی میر گاؤں ہیں جہاں پہ دو شیل آپ دیکھ سکتے ہیں موٹا جو ملے اور اسے آپ کو بتا دیں کہ اگر اسے دیفیوز نہیں کیا جاتا تو بڑی درگھٹنا ہو سکتی تھی حادثہ ہو سکتا تھا اور اس کے سوچنا جب ایک کسان کو لگی جب وہ اپنے کھیت میں جتائی کر رہا تھا اس وقت اس نے سب سے پہلے اطلاع بی صرف کو دی سیکیورٹی حلکاروں کو دی اس کے بعد بی صرف کے جوان موقع پر پہنچے اور انہوں نے شل کے حوالے سے دیکھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے بم سکوائیڈ املے کو دریافت کیا بھلایا اور جس کے بعد اس بم کو ناکارا موٹا شل کو ناکارا کیا گیا تو دو زندہ موٹا شل برامد ہوئے علاقے میں جس کی وجہ سنسنی پھائل گئی اور سنسنی جب پھائل ہے تو اس کے اطلاع سیکیورٹی اہلکاروں کو دی گئی تو آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ اس مقام کی اس جگہ کی تصویر ہے جہاں پاس سیکیورٹی فورسز نے موقع پہ پہنچ کے موٹا شل کو ناکارا برایا موٹا شل کو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے سے دیفیوز کیا گیا